قادہ اخیرہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیئے کہ اگر کوئی شخص قادہ اخیرہ میں تشہد اتحیات ایک سے زیادہ بار پڑھ لیتا ہے قادہ اولہ میں تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ایوہن نبیوں کی ہاتھ تک گبارہ پڑھ لیا سجدہ صحب واجب ہوگا لیکن قادہ اخیرہ میں اگر دو دفعہ پڑھ لیتا ہے تین دفعہ پڑھ لیتا ہے چار دفعہ پڑھ لیتا ہے اس سے سجدہ صحب واجب نہیں ہوگا لیکن اگر اتحیات کے بعد اتنی دیر خاموش رہتا ہے جتنی دیر میں نماز کا ایک رکن ادا ہوتا ہے جسے میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے عرض کیا تھا مثلا جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے یہ جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان ربی الاعلا کہا جاتا ہے اگر اتنی دیر اتحیات کے بعد خاموش رہا یا درود شریف کے بعد خاموش رہا تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ صحب لازم ہوگا لیکن اتحیات کو قادہ اخیرہ میں مقرر پڑھنے سے یا درود شریف کو مقرر پڑھنے سے یا دعا کو مقرر پڑھنے سے سجدہ صحب لازم نہیں ہوتا لیکن اتنی دیر ایک رکن نقدار خاموش رہنے سے سجدہ صحب واجب ہوگا